بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹی فلیوورز کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیر و آفیت سے ہوگے آج ایک بار پھر آپ کے لئے 2019 کے میں ویڈن کے ڈریسز لے کے آئی ہوں اور تمام کے تمام نیولی پیٹ فرنز میں آپ کو دکھا رہی ہوں 2019 کے جو ڈیزائنرز کی کاپی ہوتی ہیں اسی کائن کے موٹیف جو ہیں اس پر بنائے گئے ہیں اور آپ کے لئے پوری ویڈیو سیٹ کی ہے میں نے پہلے میندی کے اوکیزن کے دکھاؤں گی پھر بھرات اور ولیمے کا دکھاؤں گی تو یہ گوٹا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سلیو سائٹ پر پڑے ہوئے ہیں آج میں آپ کو اس کی میجرمنٹ بھی بتاؤں گی کیونکہ تیار شدہ ہے اور یہ ہم سے جو ہے برائیڈل جتنی بھی ہیں وہ ہم سے بائے کر رہی ہیں پچھلی ویڈیو میں جو نیولی برائیڈلز ہیں وہ ہم سے بائے کر رہی ہیں تو دیکھیں یہ 34 اس کا بن رہا ہے اس کے نیچے آپ لہنگا بنا سکتی ہو برائیڈل جتنے بھی برائیڈلز ہیں ان کی اپنی پسند ہوتی ہے وہ کیا پہننا چاہتی ہیں کیونکہ ایجن بیڈنگ میں جو مین ہوتا ہے وہ ویڈنگ شاپنگ ہوتا ہے اور ویڈنگ شاپنگ is the most challenging task especially for the برائیڈز تو ہم ان کے لئے آسانی پیدا کر رہے ہیں باہر رہنے والوں کے لئے اور پاکستان میں آپ دیکھیں اس طرح سے پیٹرنز جو ہیں انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لہنگا ویئر کر سکتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہو ویل ویڈ کا اپلی کیا ہوا ہے اور یہ ڈیٹیل کے ساتھ سارا ویئر کیا ہوا ہے کیونکہ آپ جب ویڈنگ ڈریسز لیتے ہو تو مہندی ایسا اوکیجن ہے بہت زیادہ ٹائنگ جو ہے اس میں سپین کرنا ہوتا ہے برائیڈز نے تو اس میں آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لائٹ ویٹ ہو بریتھے بل ہو گورجیس ڈیزائنز ہو تو آپ صحیح جو ہے جگہ پہ آئے ہو اب یہ آپ کو جو دیکھ رہا ہے میرے کیمرے میں انفرچنیٹی ہے ریڈ ریڈ سا کلا رہا ہے پر یہ کھلتا ہوا گلابی جو ہوتا ہے مہندی کے لیے تو اس اس قسم کے بھی بہت زیادہ برائیڈ سپین رہی ہے کہ شاکنگ پنک کے ساتھ وہ کنٹراسٹ کرواتی ہیں تو فرسٹ آپ نے دیکھا تھا اس کی لیندھ اتنی تھی اب یہ فورٹی ون جو ہے اس کی لیندھ ہے اس کے ساتھ کنٹراسٹ میں آپ کو دوبٹہ ملے گا ابھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ خوبصورت کام ہے یہ آپ کو کلوسے دکھا دیتی ہوں سارا اور بہت ہی پیارا جو ہے اس کے اوپر گوٹہ لگا ہوا ہے اور انڈیان گوٹہ اے پلس کٹیگری میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ رسٹ اورنج کنٹراسٹ میں دوبٹہ دیا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں شاکنگ پنک ہے آپ تھوڑا سا کیمرہ صحیح اس کا دے رہا ہے یہ والا پنک پنک سا کلر ہے اور مہندی اوکیشن کے لیے بہت زبادست رہ جاتا ہے اور کلاسی لوک دے رہا ہے بہت خوبصورت ایک آپ کے سامنے میں پیس شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ چاہتے ہو کہ پوزدہ بھرا بھرا کام بھی لگے بٹ لائٹ ویٹ وہ تو ہر چیز جو برائیڈلز کے لیے جب بنایا جاتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ایسے طریقے سے اچھی والی لگائی جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ مطلب آپ لوگ برائیڈز بن رہے ہوتے ہو اور اس میں آپ لوگ چاہتے ہو کچھ سٹننگ پیس آپ کو مل جائیں اب آج جو ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو رینج بتا دوں گی تو آج کی رینج سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب یہ جو مہنڈی کے جیسے ہیں یہ ٹھیک سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ان کی لاز جو پرائیس جا رہی ہے سیونٹین تھاؤزنڈ تک جا رہی ہے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ جو پیٹرن میرے پاس پڑا ہے پلم کلر میں یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے ٹرڈیشنل ہے اور ویڈنگ کے لیے مہنڈی جو اوکیزن ہے اس میں یہ سارے کلر جو ہیں بریٹ پسند کر رہی ہیں پلم ہو گیا اسی طرح پسٹل کائن کلرز جو ہیں وہ بہت پسند کر رہی ہیں لائن کر رہی ہیں پسٹل گرین پسند کر رہی ہیں پینگ پیچ منٹ بلو راست سب کلرز کے ساتھ جو ہے کمبائنڈ کر کے ورک کروایا جا رہا ہے مہنڈی بریٹس کے لیے تو نیولی جو ڈیزائنرز ہیں وہ اس چیز کو بہت مدے نظر رکھ رہے ہیں کہ ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہے کٹ دانا جو ہے وہ ایڈ ہوا ہوا ہے گوٹا کیونکہ مہنڈی کا تو ایک اسپیشلی ایک مہنڈی کے لیے تو لازمان اس میں گوٹا ایلیمنٹ تو لازمان آتا ہے اب یہ آپ کے سامنے کے ایک اور ہیوی اور سٹننگ پیس میں شیئر کر رہی ہوں آج میں نے آپ سے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو رینج بتا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس رینج تک آپ لے سکتے ہو تو مہنڈی کے یہ جتنے بھی ڈرسز پس پینل دکھا رہی ہوں ایلیمنٹ سے لے کر کے سیونٹین تھاؤزنڈ تک لاسٹ اس کی پرائز ہے اور یقین مانے برائیڈلز ہم سے لے رہی ہیں اور بہت ہی نارمل پرائزز میں جو ہے یہ پورا فل تیار ہو جاتا ہے کہ آپ ہم سے اگر لہنگا اس کے ساتھ سٹیچ کروا کے لینا چاہیں تو آپ اس سٹیچ بھی ہم کروا کے دے سکتے ہیں جو بھی آپ کا ناپ ہوگا آپ بتا سکتے ہو ابھی فیلحال یہ والے ڈرسز جو میں نے پیک کیے ہیں جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب کے سب گوٹا کے جو مہنڈی کے آج کل رہے ہیں ان ہیں ابھی آپ کے سامنے جو بہت ہی پیارا سا پیرٹ گرین کا ان کلر ہے اس کے ساتھ اورنج کنٹراس ہے آپ چاہیں تو دوبٹوں کو مزید ہے بھی کروا سکتے ہیں بٹ اس کے اندر جس جو ہے صرف اور صرف ایک پتی جو ہے وہ دی گئی ہے گوٹا کی ابھی آپ دیکھ لیں اس کی لنس جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں اس کی لنس 39 ہے ٹھیک ہے جی آپ نے یہ میرے پاس کیونکہ ایک ایک میں نے بائے کی ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے سیمپلنگ کے طور پر جو بھی نیولی اپکمنگ برائیڈز ہیں وہ چاہ رہی ہیں مہنڈی کے لیے کچھ سٹف کریدنا تو وہ ہم سے پرچیزنگ کر سکتی ہیں اب یہ نیکس جو آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت ہی پیارا دیکھیں آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور ریشم کا جو اس میں کام کیا ہوا ہے اس کو ریشم کو کٹ دانے میں سوری کٹ ورگ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے آپ کو میں نے کلوز سے بھی دکھایا ہے اور اس کے اندر گوٹا انڈین گوٹا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ریشم کا کام جو ہے اس کو کٹ ورگ سٹائل میں کیا گیا ہے اور کٹ دانہ بھی ہے اس میں انڈین گوٹا بھی ایڈ کیا ہوا ہے دبکہ زردوزی مکس سارا اس میں کام ہے اس کے دوبٹوں پر اس طرح سے پائپنگ کیوئے اگر آپ چاہیں گے تو جو سٹارٹ کے تمام دوبٹے دکھائی ہیں میں نے اس پر آپ جیسی اس پر پر ریڈ کائنٹ پائپنگ کی بھی ہے آپ کوئی بھی کروا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا لوک دے رہے ہیں اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے جبنے بھی کلار آرہے ہیں تو برائیڈزم سے چٹا پٹی لہنگے اس کے ساتھ تیارتواریاں غرارے بھی کوئی چوڑی دار پجاما پہنا چاہے تو پہن سکتا ہے تو 39 اس کی لیند تھی اب یہ جو ہے میرے پاس یہ بوٹل گرین کلر یہ تو لاز من برائیڈز کی جو نیولی برائیڈز ہوتی ہیں مہنڈی کے لیے اس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں میں مانتی ہوں آپ میں سے بہت زیادہ لوگ اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے آپ لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ میں آپ کو برائیڈل مہنڈی ڈریسز دکھا رہی ہوں کیونکہ آپ کہیں گے کہ جی بھرے بھرے سے تو یہ یقین مانے ہم سے برائیڈلز ہی خرید رہی ہیں اور انتہائی ڈیٹیلز اس کا ورک آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے جو آرڈینس کے لیے ہے آرڈینس بھی چاہ رہی ہوتی ہے کہ کچھ چلیں اچھا مل جائے ان کو تو آرڈینس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ اچھا جو ہے وہ لے کے آئیں گے تو ابھی یہ جو ہے شادی سیزن کے حساب سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں تو جب ویڈنگ ہوتی ہے تو بریسز کو چوز کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے اور لیڈیز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اب کچھ اچھا چوز کیا جائے خصوصاً ایسی لیڈیز بھی جو اٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں ویڈنگ سرمنی کو تو ان کے لیے بھی ہم ضرور کچھ اچھا لے کے آئیں گے اب جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں پپل گیرے کا ورک بھی کیا ہوا ہے بیچ میں جو یہ آپ کو نظر آرہا ہے ساتھ ریشم کام ہے ساتھ اس میں دبکہ ہے یہ ساری کی ساری اس پر پائپنگ کی ہوئی تو اس کے ساتھ گرین دوبٹہ ہے چاہیں تو آپ چینج کروا سکتے ہیں جس کلر کی پائپنگ ہے اس کلر کا آپ دوبٹہ رکھوا سکتے ہیں اب نیکس چل رہے ہیں یہ ڈریسزی مہندی کے لیے بہت ہی خوبصورت وہ مانا جاتا ہے لے رہی ہیں لیڈیز اگر نہیں چاہ رہی ہیں کچھ گوٹا وغیرہ کا ایلیمنٹ تو آپ لوگ کہیں گے کہ ایک ایک سیمپل کیوں دکھا رہی ہے تو آپ بے فکر رہیں آپ اسی طرح کا چاہتے ہیں بنوانا تو آپ ایک ایک تو لیں گے یہ لیمیٹڈ ہے نیولی جو برائیڈز ہیں وہ فٹا فٹ سے اس کو بک کر آ لیں یہ تیار پڑے میں ہیں اور ان کی پوری لمبائیاں وغیرہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں اب جیسے یہ تھرٹی نائن میں ہے اور بہت ہی ڈیٹیل سے اس پر کان کیا ہوا ہے بہت ہی پیار ہے پسٹل گرین کلر پر یہ ورک کروایا ہوا ہے اور ڈیزائنر ڈریسیز ہیں ڈیزائنر کے جو موٹیفز ہوتے ہیں ان کو کوپی کر کے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ شاکنگ پنگ کلر کی پائپنگ کیوئی ہے بیچ میں جو گرین کلر آ رہا ہے سارے کلر جو ہیں مہندی کے جو برائیڈز کے ہوتے ہیں اس کائن کے کلرز ہیں جو آپ لہنگے میں کنورٹ کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ چوڑی دار پجاما ویئر کر سکتے ہو اور کچھ برائیڈز مہندی کی میں نے یہ بھی دیکھی ہیں نیولی وہ لوگ سٹریٹ پینٹ بھی اچھی لگتی ہیں ڈالی بھی نا ایک ڈیفرنٹ لوک آ جاتا ہے شر آ رہے ہیں اگر آ رہے ہیں ہر ٹائپ کا سٹائل جو ہے مہندی پہ آپ لوگ کر سکتے ہو ان کے سیوز آپ کو لکھ سے ملیں گے سلیو لیس پہننا چاہیں تو وہ آپ پہ ڈیپینٹ کرتا ہے پر ان کے سلیوز بھی ہیں دوبٹوں پہ سب کے سننے سب کے بوٹی آپ کو ملے گی دوبٹوں پہ اور ان کا جو فیبرک ہے وہ میں اوپر جو ہے آپ لوگوں کو لکھ کے بتا دوں گی فیبرک کون کون سا یوز ہو رہا ہے اور یہ مینشن بھی ہو رہا ہوگا اوپر تو فیبرک کا جو ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو سا سا دیکھتے جائیں کیونکہ میرا کام ہوتا ہے آپ کو ڈیٹیل بتانا آپ تو کیونکہ دیکھ رہے ہو نا اس لئے مجھے بول کے آپ کو ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے اس کے پر آپ دیکھیں اتنا خوبصورت ورک کیا ہوا ہے اور بہت پیارا بہت ہی نفاسہ سے کام کیا ہوا ہے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ بھی پسند آتے ہیں ہماری ڈیزائنز جیسے پچھلے ڈیزائنز جو ہیں اس پر مجھے ماشاءاللہ سے اب تک آرڈر مل رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور آپ لوگوں کی بھی میں بہت تہے دل سے شکر گزاروں کیونکہ آپ نے اتنا اس کو پسند کیا اور مجھے آرڈرز آپ لوگ دے رہے ہو تو آپ لوگوں کے سب کے ٹوٹرل میرے پاس برائیڈز کے جو ہیں اور جو مہندی اٹینڈ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں سے آکے یا پاکستانی جو ہیں جن کی مہندی ہے تو وہ ان لوگوں نے بائے کیے تھے وہ وارے ڈریسز وہ مہندی برائیڈز سے ریلیٹ کرتے ہوئے تھے آپ لوگ چاہیں تو اگر ایسا پہنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں تو اب یہ اس کے آپ دیکھ لیں یہ سلیوز ہیں سلیوز کے اوپر بہت ہی خوبصورت پائٹنگ بھی کی دیا اور اس کے سلیوز پہ اس طرح سے بوٹی بھی ہے آگے بنچ ملے گا تو بہت ہی زبدست کلر ہے اس کے ساتھ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ میں سے سامنے پڑا ہے آپ لوگ کہیں گے آج خوبصورت لفظ بہت جز کر رہی ہے کیونکہ پچھ ہی دکھا بھی میں نے کچھ بلوپرز کر دیا تھے تو میرے بلوپرز پہ دھیان نہ دیا کریں میں ہمیں بس بلوپرز کرتی رہتی ہوں اچانکہ ہم نے بس بنانی ہوتی ہے ویڈیو اور بولنا سٹارٹ کر دیتی ہوں کیونکہ میں نے آپ کو بتانا بھی ہوتا ہے سب کچھ تو آج جو چیز آپ کو دکھا رہی ہوں وہ کہتا ہے نا کہ تردیشنل میرس گلیمرس انڈ ریزلٹ انڈ بلینڈ بیوٹیپل ایمبیلس ڈیزائنز انڈ کٹ تو آئی ٹھنک یہ جو جملہ ہے اس لہنگے کے لیے پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے سامنے جو ڈیزائن اور اس کا لک ایک بن کے آیا ہوا ہے یہ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا ایک ریڈ کلر ہے مہرونی شائن جو ریڈ کلر ہوتا ہے آئی ٹھنک ایمن یا منارل آپ نے اس کی ویڈنگ کا دیکھا ہوگا وہ لہنگا اس سے ریلیٹ کرتا ہوا یہ لہنگا ہے اس میں پیپل گریے کا یہ جو گریے کلر میں آپ کو کام آ رہا ہے سارا کا سارا پیپل گریے کا اس کے اوپر وائر کیا ہوا ہے اسی کلر میں ہی اس کی جو چولی ہے وہ دیوی ہے شارٹ میں اور بہت ہی ہیوی اور سٹننگ پیس ہے آپ کے سامنے یہ ماسٹر پیس موجود ہے میں مانتی ہوں شاید بہت سارے لوگ اس پر بھی ایگری نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ان کے لئے ماسٹر پیس میں میار کچھ اور ہو تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگر کسی کو نہیں بھی آ رہا تو اس کے لئے اس سے بیٹر کچھ اور ماسٹر پیس لے کریں گے ابھی فیلحال کیونکہ یہ میری آنکھوں کے سامنے پڑا ہے تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں انتہائی ڈیٹیلنگ اس فرق میں ہے اور بہت ہی زیادہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ جب برائیڈز اپنے لئے کچھ جھونڈ رہی ہوتی ہیں مہندی کے بہت سارے میں نے آپ کو لکس دکھائے بہرات کا میں آپ کو اس پی ایک دکھا رہی ہوں یہ سیمپلنگ کے طور پر دکھا رہی ہوں جس نے بالکل تیار شدہ کسی کو پسند آتا ہے تو وہ یہ لے سکتا ہے ہم سے کیونکہ لیمیٹڈ میں نے ایک ہی پیس اپنے لئے جو نہ ہے باقی جتنی بھی برائیڈز ہیں کم از کم اس ور کے لئے میں 3 منز دیں گی اس ور کے لئے میں 3 منز دیں گی کیونکہ بھی اس کا دو بٹا میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ہی خوبصورتی دو بٹا ہے اب آپ لوگ یہ کہیں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہیں گے مہندی کے اتنے سارے دکھا دیئے برات اور ولیمے کا ایک ایک کیوں دکھا رہی ہیں اگر میں نے آپ کو تین چار دکھا دیا تو مجھے اڈا بھی تو اتنا چاہیے ہوگا تو کاریگر تو اس کا پھر میرے حساب سے ہی میں چوز کروں گی اب یہ اس کو کوئی ہمیں لیڈی آ کے دیتی ہیں تین چار لیڈیز دیتی ہیں تو ہمارے لئے تو مسئلہ کریئٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں لہنگے کا جس طرح سے کٹ ورک نیچے آ رہا تھا جو کٹ اور جو خوبصورتی لہنگے کی آ رہی تھی وہی دو بٹے میں جو ہے انہوں نے مانگ پٹی میں بھی ڈالی دیا اور باریک سی ساری چاروں طرف آپ کو ملے گی انسٹیجڈ ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے جو بھی آپ کی فیٹنگ ہوگی اسی سابتس کو آپ سٹیچ کروا سکتے ہیں یہ اس کے سلیوز ہیں بہت کچھ سوپ لگنا ہے سلیوز تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پیپل گیرے کا اس میں جو ریشم ورک کیا ہوا ہے اسی کلر میں انہوں نے چولی جو ہے وہ بنائی ہے بہت ہی پیارا کلر لگ رہا ہے کہ آل اوور فل ریڈ نہیں ڈالنا چاہتی تو صرف چولی کا انہوں نے ٹاچ اس طرح سے دے دی ہے اور بہت ہی پیاری چیز ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو آل اوور فل ریڈ آپ نے پہننا ہے تو آپ ہم سے ریڈ بھی بنوا سکتے ہو اب لاس میں یہ ایک پیس میرے پاس آیا ہے پھر ولیمے پہ جب آپ جاتے ہو تو میبھی ہو سکتا ہے کچھ ہیوی اس میں ولیمے میں لے کے آؤں ابھی میں آپ کو فیل حال یہ سنہ کا لائٹ دکھا رہی ہوں آپ اگر چاہتے ہو ولیمے پہ ویئر نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آڈینس کو ویئر کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو لیکن یہ ولیمے کی برائیڈ بھی ہم سے لے رہی ہیں کہ یہ بھی کافی پریس کام ہے بہت ہی خوبصورت ورک کیا ہوا ہے سکین کلر کے اوپر مختلف جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رینبو کلر کے جو ستارہ ہے وہ اس میں دیا ہوا ہے باقی گولڈن کلر کا اس میں سارا تیلے کا کام کیا ہوا ہے بہت ہی پیارا ورک ہے چوڑا چوڑا دھامن ہے اس کا بیچ میں پرل ایٹ کیوں ہیں چھوٹے چھوٹے سے فل تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے اس کو میں پہلے ٹیبل پہ رکھواری تھی پھر میں نے اس کو ہینگ کروایا ہے اس وجہ سے تاکہ اس کی لک جو ہے نا وہ ٹیبل پہ صحیح طرح سے نہیں آرہی تھی آپ کو پتہ ہے ہمارا آپ کاؤنٹر وائٹ ہے تو امید کرتی ہوں آج کی پوری ہماری جو ڈیزائننگ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو یہ میں اپنا نمبر دے رہی ہوں پھٹا پھٹ سے سکرین چھوٹ لیں اور اپنی فیورٹ جتنی بھی آپ کے ڈریسیز ہیں ان کو آپ بک کروائیں ورس ایپ پہ اللہ حافظ